ٹوٹل نمبر آف فیٹیلیٹیز پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر اکیس ہیں ٹوٹی ون ریکاوریز جو ہیں تقریباً اب ہماری بیس ہزار کے قریب ہو گئی ہیں اور ٹوٹل جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں پنجاب کے اندر وہ چار لاکھ پینتالیس ہزار تین سو اور انتالیس ہیں ایک آپ کو پتا ہے مسلسل شور مجھتا ہے کہ بیڈ نہیں مل رہا اور بیڈز خالی نہیں ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک تو اپنے ویب سائٹ پر بھی ڈالتے ہیں لیکن آج کے دن میں آپ کو میں بتاؤں کہ لاہور کیونکہ ہمارا سب سے بڑا اپکس ہے اپی سینٹر ہے اس وقت لاہور کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل مریض جو ہیں اس وقت داخل پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں وہ سات سو اٹھتیس ہیں اور ان سات سو اٹھتیس میں سے پبلک سیکٹر کے اندر فور ہنڈرڈین تھرٹی نائن ہیں چار سو انتالیس ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں دو سو ننانویں اور اس وقت ہمارے پاس پبلک سیکٹر کے اندر تقریباً دھائی سو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس یعنی یہ جہاں پریشر کے ساتھ آکسیجن دینے والی جو یونٹس ہوتی وہ ہیں اور سکسٹی وینٹی لیٹرز اس وقت ہمارے خالی ہیں یہ ویکنٹ ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو ضرورت پڑے تو they are available یہ overall situation اسی طریقے سے باقی بھی پورے پنجاب کی ہمارے پاس جو available situation ہے وہ اسی طرح ہیں کہ کوئی تقریباً 30% تو 35% beds are available آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں جب وبا کی تعداد مریضوں کی بہت بڑھ گئی تھی 11 جون کو ہمارے پاس کوئی تقریباً 1118 مریض تھے 11 جون کو کہ تقریباً 1118 مریض تھے بلہور کے اندر صرف تو آج الحمدللہ صحتیاب ہو کے لوگ گھر گئے ہیں اور اب ہماری 738 ہیں ہم نے اس کے باوجود ہمیں پرائی منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر نے کہا تھا کہ آپ نے capacity بڑھا نہیں ہے پچھلے دس دنوں کے اندر بہت بڑا ایک comprehensive contingency plan لہور کے لیے نوٹیفائی ہوا تھا اس میں number of HDU beds یعنی high dependency beds ہمیں increase کرنا تھا لہور کے اندر صرف 671 سے بڑھا کے 1228 پہ ہم نے کر دی اور number of ICU جو ہیں وہ بھی increase کر کے 187 سے 205 پہ ہم لے گئے نشتر اسپتال ملتان وہاں پچھلے دنوں مسئلے بڑھ گئے تھے وجہ یہ تھے کہ وہاں comparatively ventilators کی کچھ کمی تھی تو ہم نے اب insure کیا نشتر اسپتال میں number of corona dedicated beds increase کر کے 144 سے 202 پہ ہیں HDU's جو ہیں وہ 16 سے 32 پہ چلے گئے ہیں اور ventilators جو ہیں وہ 16 سے 26 پہ یہ increase کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کام کیا تھا تیہ بردگان ہسپتال کے اندر ہمارے پاس 32 ventilators تھے وہ تقریباً 20 ventilators چلا رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری human resource کا problem ہے تو وہاں سے 10 ventilators اور ان ventilators کے لگا ہم نے ملتان میں shift کر دیئے تاکہ ملتان کے لوگوں کو یہ سہولت ملے بی بی اچھ راولپنڈی میں oxygen بد increase کر دیئے ہم نے 147 سے 347 کیونکہ آپ کا پتہ ہے لہور کے بعد اگر سب سے بڑا epicenter ہمارا ہے تو راولپنڈی کا ہے اور جو راولپنڈی institute of urology تھی اس میں oxygen بد 80 سے بڑھا کے 260 پہ لے گئے ہیں اور نمبر of ventilators پنجاب میں other than لاہور have been increased from 214 to 268 اور HD use 471 سے بڑھا کے 707 تک لے گئے holy family hospital راولپنڈی میں oxygen beds 44 سے بڑھا کے 64 پہ لے گئے اس کے علاوہ 66 static ventilators provided by ڈی میں have been provided to میو hospital لہور نشتر hospital ملتان راولپنڈی institute of urology راولپنڈی social security hospital اور پی کی لائی 34 portable ventilators 10 x-ray machines اور 96 bipap machine بھی ڈی اے میں نے پروائیڈ کی ہیں جو specialized health care نے hospital میں بانٹی ہیں world health organization نے ہمیں رہیم یار خان میں BSL labs جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 10 سے 12 دن میں مکمل ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ 8 auto extractors آپ کو جب رن میں آپ extraction کرنی پڑتی ہے manually تو capacity test کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو اب test کی capacity بڑھانے کے لیے یہ کیا ہے کہ 8 auto extractors بھی لے لیے جو جب attach ہوئیں گے ہم اس وقت covid 19 کے سلسلے کے اندر جو سہولتیں اس وقت عوام کو دے رہے ہیں جس میں ٹیسٹوں کی بھی سہولت ہے روز مرہ جیسے آپ کو بتایا ہے کہ روزانہ کے ہم تقریبا 10 سے 11 ہزار ٹیسٹ کر رہے ہیں ہر ٹیسٹ کا قیمت کو تقریبا 5000 لگتا خرچہ لیکن حکومت contact tracing جن لوگوں کے suspected ہیں ان سب کی اس وقت تیسٹ جو ہے حکومت free of cost کر رہی جو بہت اہم چیز ہے آپ کو پتا ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے آپ کے ساتھ میری ایک press conference ہوئی تھی جس کے اندر ہم نے کچھ areas لاہور کے بند کے مزید ہم areas expand کر رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے پاس figures آئی پچھے دنوں اس میں کچھ علاقوں میں حالات بہتر ہوئے اور کچھ علاقوں میں حرات خراب ہوئے اور جو خراب علاقوں میں زیادہ بڑے ہیں مریض ان میں ہم نے اگلے for one week complete گل برگ بند ہو رہا موڈل ٹاؤن مکمل طور پہ فیسل ٹاؤن گارڈن ٹاؤن ڈی اچ گل شن راوی اور وارڈ سٹی یہ وہ سات علاقے ہیں جس میں cases آپ دیکھیں جب آپ ہم cases کی ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے cases کے نمبر آرہ ہیں ان cases کی جو تعداد جن علاقوں میں زیادہ آئی ہے ان کو ہم مزید ان کا lockdown کر رہے ہیں اور وہ areas ہم بند کریں گے تا کہ یہ وبا کی پھیلاو کو ہم روکھیں دو ہفتے کا ہم نے کہا تا انیشلی situation کی analysis کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا area بڑھانا پڑا کیونکہ sops کی violation ہوتی رہی اور ان areas کے اندر number of cases جو ہیں وہ بڑھتے گئے اس وجہ سے یہ areas کو expand کر رہی جہاں تک تعلق ہے ان markets کا تو میں ایک بات بتاؤ کہ ہم لوگ کو نے markets آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری لئے market کھول نے اور آپ کی retail shop school بہت ضروری تھی تا کہ ہم اپنا آپ لوگوں کو اپنی معیشت جو ہے اس کا پیہ چلتا رہے اور لوگ آج میں صبح اخبار پڑ رہی تھی اور کراچی کے کنسان تھا جس نے اپنی ڈان اخبار میں لکھا تھا کہ اس سے کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں کیوں نکلیں گھر سے بہار بزرگ تھے اپنے ساتھ بیٹے کو لے کے تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ وارس سے مرنا قبول ہے بھوک سے نہیں مر سکتے ہمیں بھوک نہیں مر سکتے تو یہ چیزوں کو یہ جو بندہ گراس ووٹ پہ اس وقت تکلیف سے گزر رہا ہے ہم اس کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کا کام ہم نہ روک یہ جو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہم نے کی یہ بھی اس وبا کی تعداد کو کم کرنے کے لیے تا کہ ہوسپٹل میں ان کا اب مقصد یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کمپلے 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 ہم نے بہتر کی سمارٹ لوگ ڈاؤن سے اور ہر چیز کی جسدہ نیلیسز کرتے ہیں اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ابھی بھی situation جو مرضی کہے on ground it is a controlled situation آپ سب کو بھی پتا ہے آپ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے کہ ہسپتالوں کے اندر جگہ موجود ہیں دوائیاں موجود ہیں اچھی سے اچھی دوائی ہم نے اپنے public sector کے hospitals میں ایک تیمرا انجیکشن جس کی cost تقریبا ایک لاکھ دو ہزار ہے وہ اپنے ہر مریض کے لئے جس کو یہ آویلیبل اندر ایس 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 بلکل پریکٹس نہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ڈپٹی کمیشن صاحب میرے ساتھ یہاں بیٹھے میں انہوں نے ہمارے سامنے دو تین انسیڈنس لائے میں دیکھیں یہ اجتماعی ذمہ واری ہے حکومت کی ذمہ واری تو ہے لیکن لوگوں کے بھی تو اجتماعی ذمہ واری آپ کی ایک مارکٹ ہے اس مارکٹ میں آپ جتنے دکان دار ہیں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں آپ کی واقف کار اگر کوئی دکان ایس 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 سمجھانا چاہیے کہ کل آپ کی وجہ سے اگر یہ مارکٹ بند ہو گئی تو محیشت پہ اثر پڑے گا تو یہ اجتماعی ذمہ واری ان مارکٹ کمیٹیز کی بنتی ہے کہ وہ انشور کرے کہ مارکٹ کے اندر پر ایس ایس پیس پیس ہو رہے ہوں تاکہ یہ وابا کا پھیلنا جو ہے وہ روکا جائے اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کی وسادت سے کہ سارے لوگ ڈاؤن جو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہم کر رہے ہیں یا جو ایرئیز کچھ بند کر رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ جو وائرس کا پھیل آ رہا ہے اس لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ دوسری کو بھی نصیت دیں کہ بڑی مشکلوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معیشت کا پیہہ بھی چلتا رہے اور وبا کی پھیلاؤ کو بھی ہم روکیں تو آپ کی بتا کہ ہمارے سامنے جو فگرز آتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ایسو پیس کی وائلیشن انہی جگہوں پر ہوتی ہیں جہاں تک ماس پہننے کی بات ہے ہم نے ماس پہنے کی لوگوں نے کہا آپ ناک اور مو کو کور کریں آپ کپڑے کے ساتھ کور کریں آپ اپنے مفلر کے ساتھ کور کر لیں آپ اس کو نکاب کے ساتھ کور کر لیں پر ناک اور مو کو کور کر کرنا اس لئے ضروری ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں آپ چھینکتے ہیں خانستے ہیں تو آپ کے مو سے جو چھوٹے ذرے نکلتے ہیں ان کے اوپر وہ وائرس ہوتی ہے آپ کو بھی لگ سکتی ہے اور کسی اور کو بھی لگ سکتی مقصد یہ ہے کہ وائرس تو کسی سے بیت ہوئی ہے آپ مکمل طور پر اسی لئے بند کیا جا رہا ہے کہ یہ آج رات بارہ بجے کے بعد رات بارہ بجے کے بعد میں نے اس وقت کیا پریس کانفرنس دا کہ اس علاقے کے لوگوں کو پتہ ہو کہ کل سے یہ علاقے جو ہیں یہ بند ہوگے اور ان کو ہر قسم کی احتیاط تدابیریں اختیار کر لینی چاہیے میں نے آپ کو بتایا کہ رات بارہ بجے کے پر جن سات علاقوں کو آپ کمپلیٹ بند کرنے جا رہے ہیں کیا وہاں کی دکان میں کھلی رہیں گی یا بند رہیں گی اگر بند رکھیں گے تو ان کو گا ٹائگر فورس پہنچ جائے گی وہ کہاں پہ ہے دیکھیں جی سب سے جی لوگوں کو قید کرنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پچھلے لوگ ڈاؤن میں بھی جو ہم نے کیا تھا ہم نے دکانے جو روز مرہ کی کھانے پینے کی اشیاء جو کام ہے جو آپ کا فوڈ سپلائے ہے اس کی مارکٹ اور مندیاں بھی کام کر رہی ہیں ان کو بھی اسی لئے روکا نہیں کیا کہ فوڈ سپلائے کی جو چین ہے وہ مسلسل جو ہے وہ دوائیوں کا جہاں تعلق ہے ہر جگہ جہاں پابندی لگائی جائے سب دھکانے کھولی رہے گی تاکہ لوگ جو ہیں اپنے روز مرہ کی چیزیں وہاں سے لے سکتے ہیں جی بتائیے بلال سے بات کر کر پھر آپ سے کر لیتی ہے رہے ہم دو ہم دو ہفتہ رہے ہم دو ہم دو ہفتہ ہم ہم دو تی ماہ پاس ہم سخت جانا پر ہم دو ہفتہ ہم بلال صاحب آپ جو بات کہ رہے ہیں پہلے میں نے جب کوٹ کی تو آپ کو میں نے بتایا کہ پہلے بھی تعداد مریضوں کی وہ بھی کم ہو رہی ہے اور جو فگرز ہیں ان میں بھی کچھ کمی آ رہی ہے کچھ یہ ہفتے کا جو ہم نے سختی کی آپ جو مجزی کہیں چھوٹی کی بڑی سختی پر اس سے ضرور بابا کے پھیلاوں میں اس کا اصل اثر یہ ہم دو ہفتے کے بعد دیکھیں اور اس ایک ہفتے کی مجھے یہ لگتا ہے انشاءاللہ اس ایک ہفتے کو اگر ہم اچھی طریقے سے لوگ اپنے ایس او پیس پریکٹس کر لیں اور جنہیں علاقوں کو ہم نے بند کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہم بند رہیں ہفتے کے بعد جب یہ کھلیں گے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ مریض جو ہمارے اس وقت ہسپتال میں ہیں یہ وبا کہیں جا نہیں رہی ہے میں یہ بتا رہا ہوں جا تو نہیں رہی لیکن ہم اس کے ساتھ اس طرح ڈیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ہسپتالوں کی کپیسٹی جو ہے وہ رہنی چاہیے تاکہ اگر مریضوں کو ضرورت پڑے تو ہسپتالوں کے اندر جگہ بھی ہو ان کے لئے میشل کا پیہ بھی چلتا رہنا چاہیے بڑی مشکلوں سے ہم اس کے اوپر کھڑے ہو کے اور جہاں تک ایس او پیس کا تعلق ہے دیکھیں کہ لوگوں سے سختی کرتے وقت بھی ہم برے بنتے ہیں جب کوئی سختی کی جائے تب ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے اور اگر سختی نہ کریں تب برا بھلا کہا جاتا ہے امپورٹن یہ چیز ہے کہ عوام کی اوپر بھی تو یہ اب زمواری ہے کہ جب ہم نے کہا ہے کہ اب آپ یہ علاقہ بند ہیں تو کچھ عرصے کے لئے یہ ہفتے کی بات ہے اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہفتے کے اندر سیچویشن بہت بہتر ہو جائے گی اور یہ علاقے کھل جائیں گے اور اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ بابا کی جو سپرنڈ ہے وہ کمپیرٹیبلی کم ہوگا کم ہونے کی وجہ سے things will improve جی جی پہلا بتائیں جو بھی ایس اوپیل بند ہیں یا علاقے بند ہونے ہوتے ہیں کھلنے ہوتے ہیں میک پر سیت کی اجازت سے کھلتے ہیں ایس اوپیل وہ بناتے ہیں ابھی یہ لاکڈ اپ کرنے جا رہے ہیں ساتھ علاقوں کو ساتھ ہی یہ خبریں چل دیں جون میں بچوں کے سکول باندھ ہوتے ہیں اتنی شریف گرمی ہے تو جب بابا کھلنے تھے کھولنے نہیں گئے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کھولنے جائیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ بچے اتنی خبست ہیں اور اتنی گرمی میں شریف میں اوپر سے خطرہ ہوا کرونا کا بھی تو یہ چھوڑیوں کے تین میلے ہیں تو اس پر یہ ایسی خبریں کیوں آ رہی ہیں کہ آپ سے مجھے رامتہ نہیں کیا یا آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو بات چکتی نہیں ہوئی یہ کبھی خوبت کچھ کہتی ہے کبھی ان ہی اسی وجہ سے اتباہ تکتا جاتا ہے اور پھر بھی یہ اتنی چیلیں آتی کہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ صحیح فرماتے ہیں کہ لگتا ہے بڑی confused statements آ رہی ہیں پر یہ confused statements بلکل نہیں ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤوں چھوٹی سی یہ بابا جو ہے اس کے ساتھ باقی دنیا بھی اب زندہ رہنا سیکھ رہی ہیں اور کوئی ہمارا ملش نہیں ہے جو یہ اپنی یہ انسٹیوشنز کھولنے لگا دنیا کے وہ ملک جہاں پچاس پچاس ہزار لوگ انتقال کر گئے آپ کے سامنے فرانس کا اگزامپل ہے آپ کے سامنے سپین کا اگزامپل ہے ہمارے پتو اللہ کی خاص صناعت ہے اس کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے فیٹیلیٹی ریٹ ابھی بھی کمپیلیٹی بھی is less than what you see in the developed countries of the world ایک حد تک ہی ایک lockdown maintain things have started opening up schools کھل گئے ہیں ابھی میں اس پہ پڑھ رہی تھی کہ فرانس کے اندر they're opening up اپنے schools بھی institutions بھی کھول رہے ہیں اسی طرح سپین کے اندر اور وہاں یہ نہیں ہے کہ وبا ختم ہو گئی ہے میرا مسئلہ ہے کہ تین کلوں میں بان جو نہیں جی نہیں آپ صحیح دیکھیں اس پہ باتچیت دیکھیں important یہ ہے ابھی میرے پاس ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ کھڑا گیا کہ بار بار لوگوں کے فون آتے ہیں ایک کچھ بچے جو ہمارے ڈاکٹر جنہوں نے بننا تھا ان کی سپلیمنٹری exam یعنی فائنلے کے سٹوڈنس کا سپلیمنٹری exam ہم نے پوسپون کر دی ہیں اب مقصد ہی ہے کہ وہ ڈاکٹر بن نہیں سکتے جب تک وہ انتہان نہ دیں اور پاس نہ ابھی ہمیں کوئی نہ کوئی ایس اوپیس کے تہت 6 مہینے تو ان کے زائع ہو چکے ہیں اب کوشش ایک کرنا ہے کسی طریقے تو ایس اوپیس مسلسل اپنا اسمان صاحب جو ہے ہیس ورکنگ ویری کلوز کولابریشن وید دی ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ اور ان کے ساتھ باقاعدہ ایس اوپیس تو کوئی بھی آپ پھلکل فکر نہ کریں ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہر چیز کی اوپر ہو رہا ہے اور صلاح مشروع کر کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہی کریں گے ورنہ تو دیکھیں نا ہمارا یہ مسلسل تو آپ کسی ملک کو مکمل طور پر بند تو کر نہیں سکتے پہلے ان سے بات کر لیں پھر آپ سے کر لیں پہلے آپ نے اعلان کیا کہ آپ مزید علاقے جانبوں کو سمارٹلافن میں لینے چاہتے ہیں لیکن جو پہلے آپ نے سیسٹی و سیونٹی کے راوڈ بورٹ جو سمارٹلافن میں لیا اس میں کہیں بھی سمارٹلافن میں لیا آپ کو بزرد کر لیں جائے نہ بہا بزرم کی پولیٹسائل کا نظر آتے ہیں کسی بھی ناتے کہ آپ کی آسومنز میں ان اوٹ بان کی امرجنسی بان کی کوئی اشیاء ضروریہ لینی تھی تو باہر ایک فرد آسکتا ہے اب آپ نیا سمارٹلافن لگا دی جائے اور وہ بھی پوش ہے اور جن گریب ایریاز میں سمارٹلافن لگایا وہاں بے جو گریب ہیں ان کے لئے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور میرا آخری سوال ہے تو جن سوال میس کر دی آخری سوال عوام کے اندر ایک بہت زبردست قسم کی رومر ہے جو عوام کر رہے ہیں کہ جو سرکاری اسپیڈل میں جانتا ہے کرونا کا مریض وہ واپس نہیں ہے اس مارٹلافن میں جائے میرا خیال ہے بڑی تکلیف دے چیز ہے کہ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں ہسپتالوں پر آپ کا خیال ایک منٹ لوگوں کی بات اور آپ کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے جو ریکاور ہو کے پیشنٹ ہسپتالوں سے گھر جا رہے ہیں وہ کسی اور دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے اسی حوالے سے میں نے کہا میں ایک کیس بھی لگا تھا اسی حوالے سے ایک اسی حوالے سے کیس بھی لگا ہوا اچھا میں آپ کو دیکھیں ایک سمپل بات ہے اگر کسی کا خدا اس میں ہم نے کوئی ڈیتھ صاحب سے چھپائی تو نہیں اگر ایک ہسپتال میں کسی مریض کی ڈیتھ ہو جائے اس کی فیملی کے لیے تو قیامت آ جاتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ میو ہسپتال نے پچھلے اس تین چھار مہینے کوئی مور دن فور تھاؤزن پیشنٹ ایڈمیٹڈ دے اور لوگ ریکاور کر کے گھر جا رہے ہیں میرے پاس ایسے کلپس ہیں جہاں آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جنہوں نے تعریف کی کہ ہمارا بہت خیال رکھا گیا ہم صحت یاب ہو کے جو ونٹ پہ گئے ہیں اور ونٹی لیٹر سے ریکاور کی ہیں تو اس لئے میرا خیال ہے اتی بڑی بات کرنے سے پہلے آپ ایویڈنس سارا لے لیں آپ جب کہیں گے ہم آپ کو ایویڈنس دے دیں گے دیکھیں جی آپ کو ایک سیکنڈ آپ کو سارا ایویڈنس ہر ہسپٹل سے دے دیں گے آپ جائیے وہ بتائیں گے نمبر آف پیشنس جو داخل ہوئے ان میں سے ریکاور کتنے ہوئے اور ریکاوری کے بعد ان میں ڈیٹس کتنی ہوگا ہمیں آپ کے ساتھ بلکل شیئر کرنے کو تیار جی اچھا میڈم یہ رائیٹ سیٹ میں بھی کہیں گے پہلے میں انسٹ کر کے پھر آپ جی اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں حضرت دولوں کے جو سربراہان ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ نے تاریخی اتناس بھی دی بڑا اچھا کام کیا ڈاکٹرز کو مگر اس میں ایک سوال ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہمپائٹائٹس کے ایڈ کے شوگر کے مریض ہیں خاص طور پر پی آئی سی کے اندر ایسے مریض جو ریجسٹرڈ ہیں ان کو ایک ماہ بعد عضیات دی جاتی ہیں تیلی میڈیسن انہوں نے شروع کی میڈیسن کسی لوگ کسی کو بھی نہیں گھروں میں دی جاری ہیں مریض وہاں میں مر رہے ہیں ہیپائٹائٹس کی لیب ایڈز کی لیب کو پی سی آر کرونا کے اندر کروٹ کر دیا گیا جتنے بھی کلینک ہیں پی سی آر کے لیے ہیپائٹائٹس کے اور ایڈز کے ان کے ٹیسٹ نہیں کیے جارے اور وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جن مریضوں کے ٹیسٹ ہوں گے پرائیٹ لیب کے ٹیسٹ کروا کے لیے کیا ہیں آپ کو پھر میڈیسن نہیں جائیں گی غریب مریض جو پچیس سو روپے کا ٹیسٹ ریپورٹ نہیں کر سکتا اس کے لیے کیا آپ نے سوچا ہے مریضوں کو جن کو عدریات نہیں دی جا رہی ہیں چاہے وہ پی آئی سی کے ہیں یا ہیپائٹائٹس کے دوسری بات آپ کو ایک سب سے امپورٹن یہ چیز ہے پی آئی سی کا جہاں تک تعلق تھا شروع میں ہی تاکہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ روز مرہ کوئی دو سے ڈھائی ہزار مریض وہاں آتے تھے اپنی دوائی لینے کے لیے ان کی اکٹ ہوتا تھا اس کی اوپر آلریڈی ان کو بائی پوسٹ یہ آپ دیکھیں ایک بات سنی بائی پوسٹ آپ کا خیال ہے اگر ایک ہزار مریض کو روزانہ دوائی نہیں مل رہی تو وہ خاموش گھر بیٹھے رہیں گے اگر کسی ایک یا دو پیشنٹس کی کوئی میڈیسن مس ہو گئی ہے میرے پاس خود پرسنلی شکایت آتے ہیں we try our level best to remove it پر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میڈیسنس دی جا رہی ہیں سب ٹیسٹ ہو رہے ہیں امپورٹن یہ کہ کوویٹ یہ کوئی پاکستان میں ہم الہیدہ نہیں اس طرح ڈیل کر رہے ہیں ساری دنیا کے اندر جب کوویٹ کی پینڈیمک آئی تو باقی طرف سے آپ کنسٹریٹس پہ کر رہے ہیں لیکن ٹیسٹ ہیپٹائٹس کے بھی ہو رہے ہیں ایچ آئی وی کے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس وقت ویکسینیشن کا کام بھی ہو رہا ہے پولیو کی ویکسینیشن بھی ہم نے دی تو یہ کہنا کہ باقی کام نہیں ہو رہے ہیں آئی اشور یوں آؤڈڈور میں لوگ خود پریشان ہو کے نہیں آتے لوگ ڈرے گئے ہیں گھبرائے میں ہیں اس لیے نہیں آتے ہمارے پاس آؤڈڈور نے اس وقت گنگڑا آم کا آؤڈڈور چل رہا آپ جا کے دیکھ لیجئے اگر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا جی دیکھیں یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو تو مکمل طور پر مطلب سب روکا جائے گا ٹھیک ہے نا باقی یہ ہے کہ باقی علاقوں کی جو دکانیں وہ کانیں جس طرح شہالمی دیکھیں آپ یہاں اگر ایس او پیز نہیں پریکٹس ہوئے انار کلی میں نہیں ہوئے آپ اس کو کس طرح ہم نے ڈیل کرنا ہے اور میرا خیال ہے اس پہ ساری لوگوں کو ہمارے ساتھ بلکہ میں تو میڈیا برادری کو کہوں گی کہ اس وقت ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کچھ مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے ہمیں تھوڑی سی محنت کر کے سب کو بجائے تنقید کرنے کے میرا خیال ہے اس وقت آپ وہ کہیں کہ جی وہ ہسپتالوں سڑکوں کی پر مریض مر رہے ہیں خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی الحمدللہ مریضوں کے لئے بیڈز بھی تھی وینڈی لیٹرز بھی تھے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کلی کی بات ہے کوئی مجھ سے ذکر کر رہا تھا کہ پچیس دن کے بعد ایک مریض ریکاور کر کے وینڈی لیٹر کے لئے رہے پی کی ایلائے سے جب وہ گھر گئے تو اگر آپ حساب لگائیں اگر وہ کسی پرائیوٹ ہاسپٹل میں ہوتے تو ان کا کم سے کم پچیس سے تیسلا بن جاتا بل لیکن وہاں فری ٹریٹمنٹ سب کچھ ان کو فری ملا تو حکومت بہت ایفٹ کر رہی ہے جو اچھی بات ہے ان کو لئے تو کوئی بندہ کہہ ہی دیا جی بہت اچھے کام آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ بھائی ان کو مایکرو فون دیجئے نہیں میری بات ہے جی میڈم جی بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ بھی بتائیا کہ تیس ہزار سے جائے پنجاب میں ہی لوگ سیند یاگ ہو کے گھروں میں گئے ہیں تینکے بانٹی نہیں ہیں یہ تیس ہزار لوگ سیند یاگ ہو کے گھروں میں گئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بیس ہزار بیس ہزار وہ بھی بہت بری طرح ہے اگر یہ پلازمہ دیں اور یہ پلازمہ ان لوگوں کو لگایا جائے جو بھی وائنٹی لیٹر پر نہیں گئے ان کو بچایا جا سکتا ہے تو کیا آپ کی سربراہی میں ماشاءاللہ یہاں پر سیکٹسہ بھی بیٹھے ہیں سپیشل سیکٹی بھی بیٹھے ہیں بہت محنت کر رہی ہیں کیا حکومت پنجاب صحت مند ہونے والے پلازمہ مریضوں سے پلازمہ لینے کے لئے پلازمہ بینک بنانے کا ارادہ آپ رانکھتے ہیں اور اس سلسلے میں اگر کوئی غریب شخص جو کرونا سے صحت یاب ہوئے اگر اس کی آپ مالی مدد کر دیں تاکہ وہ خوشی سے اپنا پلازمہ دونیڈ کریں اور آپ اس سے دعائیوں کی جگہ خرچہ اس کو دے رہے ہیں تو پلازمہ بینک بنا کے آپ مزید کرونا کے مریضوں کو صحت یاب کرنے کا ابین صاحب آپ نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے اور میرا خیال ہے سارے لوگوں کو بھی اس سوال کا جواب پتا ہونا چاہیے نمبر ون آپ اللہ تعالیٰ کی خاص میربانی ہیں کہ آپ نے کووڈ سے ریکاور کیا ہے اور صحت یاب ہو کے آپ گھر گئے ہیں اس کے بعد یہ خدمت خلق ہے کہ آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنا پلازمہ دونیڈ کریں پلازمہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کر کے بزار میں پلازمہ پانچ پانچ لاکھ پہ بھیجائے اس پہ اب سخت قسم کی پابندی لگی بھی ہے کسی قسم کی ہمیں انفرمیشن آئی سخت قسم کا اس کی پر ایکشن لیا جائے گا پلازمہ بینک ہم نے پلازمہ بینک ہم نے پلازمہ بینک ہم نے پلازمہ بینک کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالج میں بھی بنایا ہوئے ہیں لوگوں کو ہم آپ کی وسادت سے سب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے دینا سب سے بڑی بات ہے پلازمہ تھیرپی جو ہے کنوالیسن پلازمہ تھیرپی وہ بھی ابھی ایکسپریمنٹل ہے we are still ایکسپریمنٹنگ جس طرح ہم ایک ٹیمرا پہ کر رہے ہیں ریم ڈیسیبر پہ کر رہے ہیں یہ جب جب ڈرکز آتی ہیں وہ سب ہم استعمال کر کے اسی طرح ٹرائلز کر رہے ہیں جیسی باقی دنیا میں ہو رہی ہے اور اسی طرح ہر چیز جو ہے اس کے اپنے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں پلازمہ تھیرپی کے بھی اسی طرح سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں جیسے بلڈ پرانسفیوجن کے کراسٹر ایکشنز ہوتے ہیں تو we are working on it and I assure you یہ بات تو ہمیں کہنی بھی نہیں چاہیے اگر ایک غریب مریض کا ہسپتال کے اندر مفت علاج ہوا ہے اور اگر اس کو ایک لاکھ دوہزار کا ٹی کا بھی مفت لگا ہے اور ہر قسم کی دوائی اس کو ملی ہے تو وہ میرا خیال ہے اگر وہ آکے ڈونیٹ کرے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے جی آپ بتائیے گا کہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے کچھ مسائل آ رہے ہیں ٹیسٹنگ کے حوالے سے کہ جب گورنمنٹ کے لیپ سے ٹیسٹ کرا جاتا ہے تو پوزٹیو آتا ہے پرائیویٹ سے کروانے تو نیگٹیو آتا ہے کل کرکٹر محمد حفیظ نے اپنا ٹیسٹ کرا آیا تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو انہوں نے بڑا سوالے نیچانک کھڑا کرتے ہیں کہ وہ اس رولایا ہے دیکھیں جی سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہ جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے اندر فالس نیگٹیو ٹیسٹ آنے کے تیس فیصد سے چالیس فیصد چانسز ہیں اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہیں پوری دنیا میں جو کٹس استعمال ہو رہی ہیں ان کے اندر فالس نیگٹیو ٹیسٹ آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں فالس پوزیٹیو آنے کے بہت کم ہوتے ہیں نہ ہونے کے برابر آپ سمجھیں اگر کسی کا پوزیٹیو آ گیا تو اسے پوزیٹیو ہی سمجھیں کیونکہ فالس نیگٹیو کوئی اور دے دے they should not be considered as negative ہم جب سسپیکٹیو کووٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کئی دفعہ ایک مریض آتا ہے جس کو خانسی بھی ہے اس کو تکلیف بھی ہے سانس کی بھی تکلیف ہے ایکس رے اتارتے ہیں اس پر نمونیا بھی نظر آتا ہے سیٹی سکین پر بھی فائنڈنگز آتا ہے کووٹ اس کا مسلسل نیگٹیو آ رہا ہوتا ہے we treat them as کووٹ پیشن you must understand there are other symptoms there are other tests جو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں اس کو اپنے کووٹ کے طور پر تب ہی ان کو سسپیکٹیو کووٹ کہے کہ ان کی ٹیٹیوٹ پر اس طرح ہوتی ہے اس لئے false positive test آنے کے chances بہت کام ہیں false negatives آنے کے زیادہ ہیں تو اگر کسی کا false positive آیا ہے دیکھیں مقصد یہ ہے کہ asymptomatic لوگ بہت بڑی تعداد میں ان کو صرف احتیاط کرنی چاہیے تاکہ اور کسی کو ان سے یہ تکلیف نہ لگے آخری کوئی سوال جی ایک تو جو آپسیجن ہے وہ private hospitals کے لیے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی price کے اندر جو ہے وہ تین گناہ اضافہ ہو گیا ہے جو محقمت صحت ہے اس نے دفعہ 244 تو لگا دی تھی کہ زخیرہ توزی نہ ہو لیکن جو prices ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور دوسرا میں سوال ہے کہ جو زرطار گل ہیں ان نے ہم ساروں کو ڈرا دیا ایک دب سے کہ کوئی undis point ہے جو اب تک ہمارے تک پہنچے نہیں ہیں تو وہ ضرور ان کے اوپر بھی کیا ساری دوبارہ کہی ہے زرطار گل نے کہا ہے کہ جی کوئی undis point جو اب تک شاید ہمارے تک پہنچے دیکھیں بیٹھا بات اصل نہیں ہے ہمارے سیکٹری صاحب انہوں نے انہوں نے اس پہ اوکسیجن کی خاص طور پر بھی اور انہوں نے working on a project جو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں ڈپینڈکی کسی کو نہیں کرنا چاہیے اوکسیجن کا ہم کوئی پلانٹ لگا دیں تاکہ اوکسیجن کی سپلائے میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے وجہ یہ ہے کہ there's enough amount of oxygen produced by industry which can be used اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اوکسیجن کی سپلائے بالکل سٹریم لائن کریں اور اس وقت سٹریم لائن ہے اب دیکھیں اتنے مریض جو ہیں جو جاتے ہیں ہسپتال کے اندر اب لوگوں نے احتیاطاً سلنڈر لے خرید کے گھر میں رکھ لی ہیں اٹھا کے بزاروں سے سلنڈر لے کے آپ کو پتہ ہے ہم بطور قوم جو ہیں اللہ پہ کم اور باقی چیزوں پہ ذرا زیادہ پریشان ہوتے ہیں اللہ تعالی نے جب خدا نہ خاصتہ تکلیف آئی آپ جو اوکسیجن کا سلنڈر لے کے چلے گئے ہیں اور گھر میں رکھ لی ہے شاید وہ کسی بیمار کے کام آ جاتا اگر آپ بزار میں چھوٹ دیتے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اکٹمرا کا انجیکشن خرید کے اگر آپ اپنی فرنج میں رکھ لیں گے کہ کل مجھے شاید ضرورت نہ پڑے تو کتنے احسوس کی بات ہے ہمیں ان چیزوں کا تو نہیں اس طرح کی حرکت کرنی چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بزار کے اندر ہر چیز کا سٹاک رہے اور اس وقت ہم دن رات یہ کام کر رہے ہیں میرا خالق رات کا ٹائم دن کا ٹائم ایسا نہیں ہوتا رات دو دو بجے ہماری سب کی آپس میں فون پر بات ہو رہی ہوتی ہے تاکہ ہم سلسلہ اس کو سٹریم لائن کری رکھیں میں آخر میں یہ بتاتی آخری پہلے بات کرلو آخری سوال کرونا کے مریضوں کی ٹیتھ کے حوالے سے پہلے نوٹیفیشن جاری کیا گیا ان کو گھسل نہیں دینا ان کو کفن پہنانا ان کو طبوت میں رکھنا ہے آج ایک نوٹیفیشن آتا ہے کہ جناب ان کو گھسل بھی دینا ہے ان کو کفن بھی پہنانا ہے ان کے لیے طبوت کی بھی ضرورت میرا خواہل ہے یہ آپ بغیر طبوت بغیر کفن جو طفن آئے گیا وہ تو چیہو پگار کرے گی کیا مطال دین نہیں آپ دیکھیں آپ یہ سن ریجئے کہ بتائیے دیوارف کر رہی ہے دنیا بھی مختلف طریقوں سے چیزیں جیسے سامنے لئی آتی ہیں اس کے حساب سے نئی سر سامنے آتی ہے اس طرح سے لوگوں نے رسپانڈ کیا ہے انیشلی جب کرونا آیا تو اپنس پرسیوڈ کے جو دیڈ باڈی ہے اس کی ہنٹنگ جو ہے وہ آنسیف ہو سکتی ہے اس لیے ایولا کے پروٹوکول کے مطابق دیڈ باڈی اس کو رسپانڈ سامنے آئی تو جنہی بھی جو ہماری باڈی سے انہوں نے ایڈوائز کیا کہ جو دیڈ باڈی ہے وہ ایس سچ کوئی وائرس کو امیت نہیں کرتی یا ٹرانسمنٹ اس طرح سے نہیں کرتی انلیس اس کی جو سیگریشنز ان سیگریشنز سے کوئی شخص براہ راست اس طرح سے اس کو ہاتھ لگائے کہ وہ بات میں اس کو اپنی باڈی ملیے جائے اس کے حوالے سے نئی اگوائزی وائی اور فرٹی کمیرن نے جاری کی جس کو کل ہم نے adopt کیا ہے اس کی بجائی ہے کہ بہت سارے لوگ جویں کو ریجیس ریچول پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم نے ابھی بھی یہ نہیں کہ احتیاط نہیں کرنی جو غسط دیا جانا ہے وہ special teams میں غسط دینا ہے پی پی ایس پہن کے دینا ہے ہماری نیکس سیاک کی میٹنگ ہوگی اس میں ہم ڈیٹیئر بریفنگ آپ لوگ کے لی رینج کروائیں گے جمعے والے دن تاکہ مزید تفصیل کے ساتھ یہ بات بریفنگ جا سکے اس میں غسط جو ہے وہ ڈیڈی گیٹی ٹیمز دیا گری گی اور جنر سیسیفک ٹیمز ہوگی اس میں فیملی کا میمبر بی پی ٹائم لے شانور ہو سکے گا اور اس ہم نے اسی طرح سے اسی جیز کو میرا خالد جو جو امپورٹن چیز ہے کہ یہ ایک ریپیڈلی ایوالونگ ڈیزیز ہے اس کے بارے میں ابھی تک مکمل طور پہ دنیا میں کہیں بھی مکمل طور پہ کوئی خبر نہیں تو اس وجہ سے جس طرح WHO ایڈو کر رہا تھا جیس ہم آپ کو پورا پروٹوکول بتائیں گے جی ایک کے میٹنگ میں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ how do we deal with it thank you very much